بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے بارے ہیں عزیزوں اور دوستوں کو آسلام علیکم مجھے امید ہے آپ سب کے روزے بہت بہتین گزرے ہوں گے آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے امریکہ کے صدر نے ایک اہم ترین اعلان کیا ہے وہ اہم ترین اعلان یہ ہے کہ اگوانستان میں مجود امریکہ نفواج یکم مئی سے لکلنا شروع کر رہی ہے یہ عمل یارہ سبتمبر تک مکمل کر لیا جائے گا دوسری جانب امریکہ نے پاکستان چین رشیہ سے بھی مدد طلب کر لیا ہے آپ ہوتا جلیں کہ اسی تناظر میں اگوان طالبان کے بھی دو اہم ترین بیان سامنے آئے ہیں ایک بیان ان کا یہ ہے کہ ہم مزید ٹائم نہیں دینے جارے ہیں امریکہ کو اور ان کا دوسرا بیان جو بہت اہم ترین تھا وہ تھا کہ ہم اب کسی کانفرنس کے اندر شرکت نہیں کریں گے جب تک غیر ملکی افواج ان کی سرزمین پر موجود ہے آج ہم اس موضوع کے باہر بات تو کریں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اہم ترین موضوع پر بات کریں گے اور وہ اہم ترین موضوع یہ ہے کہ رشیہ نے پاکستان کو ایک بلینک چیک دے دیا ہے آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے اور تمام تر ان حالات پر بات کرنی کے لیے ہمارے سب موجود ہیں محمد بلال افتیخار خان صاحب آپ انڈیپینڈنڈ ریسرچر ہیں انیسیس کرتے ہیں انٹرنیشنل حالات پر بہت کیلی نظر رکھتے ہیں اسلام علیکم صاحب امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے موالیکم السلام اللہ کا بہت کرم الحمدللہ امید ہے کہ آپ کی بھی روزے بہت بیٹنگ گزر لے ہوگے ہاں الحمدللہ ایک تو موسم بہت زبدست ہے اوپر سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے روزے تو پتہ ہی نہیں چلتا سحری کی اور پھر نمازوں کے درمیان جو ہے ایک ایک آئیڈیل زندگی ہے جس کے اندر ریلیکسیشن بہت ہے یہ اللہ کی واقعی ایک اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے یہ ماں رمضان سر ٹوپک کی طرف حپس ہوتے ہیں تو آپ نے اہم ترین اس بیان کو دیکھا ہوگا خود بھی آپ نے پوری سیچویشن کو دیکھا ہوگا کیونکہ اب تو دن ہو چکے ہیں اس بیان کو آئے ہوئے تو آپ اس بیان کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہم یکم مہی سے لکننا شروع کریں گے یارہ سبتمبر تک ہی عمل پور ہوگا تو کیا سر اس بیچ اگوان طالبان مزید وقت دیں گے کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی مزید ٹائم نہیں ہوگا یکم مہی آخری تاریخ تھی اس آخری تاریخ پہ وہ نہ لکھ لے تو حالات خطے کے بہت خراب ہو سکتے ہیں اس میں نا میرے خیال کے اندر یہ جو طالبان نے کہا ہے کہ پس مہی سے ہم شروع کر سکتے ہیں میرے خیال میں وہ کچھ بھی نہیں وہ اس نہ کریں گے کیونکہ بیچ سال تک جنگ لڑی ہے اور برے حالات میں اور اب جب انکنڈیشنلی امریکہ نے صدر بائیڈن نے یہ اعلان کر دیا کہ اگوانستان سے وہ فوجیں نکال لیں گے تو میرے خیال میں کسی قسم کے اس جو جنگ خاتمے کی طرف جا رہی ہے جو ایک امریکہ کی ہسٹری کی سب سے بڑی جنگ جو اپنی کنکلوجن کی طرف جا رہی ہے طالبان میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسی انسٹیگیشن کریں گے جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوں اور یہ جنگ اور زیادہ لنگر آن کریں دوسری طرف کچھ اور جمعاتے ہیں کچھ سپائلرز ہیں ان کی کوشش ضرور ہوگی کہ کسی طریقے سے امریکہ کو یہاں پہ روکا جا سکے تاکہ ان کے اپنے مقاصد جو ہیں وہ اس کو حاصل کر سکیں اس تمام کے اندر پاکستان کا رول جو ہے وہ بہت بڑ گیا ہے لیکن اسی رول کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں نا کافی ہمارے لئے پریشانیاں بھی ہیں مثلا جو ہے آپ جانتے ہو کہ جو جس طریقے سے پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنکپ رہے ہیں ہمارے خلاف سینکٹریز تحریک طالبان پاکستان کو افغان اسی حکومت نے اور ایک ڈس ٹرسٹ کا جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر جو ہے ہمارا ہے اب پاکستان کے ساتھ جو صدر بائیڈر نے اپنے اسی جو اعلان میں انہوں نے ڈوم اور کر کہ وہ بیسیکلی ایک ریکویسٹ تھی کہ ہم افغان طالبان جو کوشش کریں کہ وہ جو اسطنبول کانفرنس جو ہے اس کے اندر جو ہے نا ان کو شریک کریں اور آپ جانتے ہو کہ آج سے تین چار دن پہلے صدر رجب طیب اردوان جو ہیں انہوں نے بھی پاکستانی وزیر آزم کو کال کی تھی اور اس میں بھی دونوں ممالک نے یہ کیا تھا کہ ہم افغان طالبان کو راضی کریں کہ وہ جنے ہیں اچھے طالبان جو انہوں نے اسطنبول کانفرنس کر کے تو بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق ایک تینئر طالبان لیڈر نے نام نہ لینے کے کہ انہوں نے کہا ہمارا یہ مطلب نہیں کہ ہم امن اس پروسس سے نکلنا چاہ رہے ہیں بسیکلی ہم کسی نئی کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے ہمارا مطلب یہ ہے دوہا کا معاملہ چلے گا لیکن ہم اسطنبول نہیں جائیں گے تو اب جو معاملات جس طرح کہ بن رہے ہیں تو یہ ناو اور نیور والی بات ہے میرے خیال میں سنس پریویل کرے گی دو بڑے مسئلیں ہیں ایک تو آپ کو نو دن کی اسطنبول کانفرنس ہو گی بہت بڑی گئی ہے یعنی کہ یہ کانفرنس ہے جس کے اندر ریجنل جو باقی سٹیٹس جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گی تو اس میں بیسیکلی ایک پریشر بیلڈ اپ کیا جا رہا ہے یونائٹ سٹیٹس آف امریکہ کی طرف تاکہ افغان گورنمنٹ اور طالبان کے درمیان کوئی معایدے پہ پہنچیں کیونکہ اگر یہ کسی معایدے پہ نہیں پہنچتے کسی انڈرسٹینڈک پہ نہیں پہنچتے اور امریکہ نکل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ افغانستان میں خدا نہ خواہ سا خدا نہ خواہ سا خانہ جنگی کا آغاز ہو دے گا تو اسے روکنے کے لیے اس وقت جتنے بھی ممالک ہیں خطے کے ان کی یہی کوشش ہے خاص طور پر پاکستان روز تین ایران ترکی جو اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں چارہ طرف سے طالبان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ آپ اس میں آئیں تاکہ ہم پیس کو جو ہے ایک جو ہے وہ دیں اور آپ کو میں بتاتے کروں کہ بدقسمتی سے جو ہماری یہاں پہ سیاست ہے کچھ ممالک جو یہاں پہ جو سپوائلر کا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے تو ایون رابطے بھی شروع کر دی ہیں کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی معاملات نہیں ہوتے اور امریکہ کے جانے کے بعد یہاں پہ کوئی کسی قسم کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اللہ نہ کرے تو وہ اس سیچویشن کے اندر ان کے جو سپورٹ جن کو وہ کر رہے ہیں جن ممالک جن گروپس کو ان کے ساتھ ہوں لیکن میرے خیال میں ڈاکر عبداللہ عبداللہ جیسے ایک بہت سلجے ہوئے جیدر جو ہیں وہ اس وقت پیس پروسس جو ہے افغان گرمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ طالبان کا بھی تجربہ ہے بیس سال کے اندر انہوں نے بھی اپنے بہت سے جنگ جو جو ہیں وہ دعائیں ہیں اسی طریقے سے افغان گرمنٹ کو بھی ایک حد پر جا کے جو ہے اس چیز کو وہ ضرور ریالائز کرے گی بلکہ شروع ہو گئی ہے ان کے آپ کو پتہ کل حنیف اتمار نے وہ پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں یو اے ای میں ان سے کون پر بھی بات کی کہ وہ کچھ لوگ کچھ دو کے اوپر جو ہے نا ایگریمنٹ کریں اور افغانستان اس اکیس میں صدی کے اندر ایک کامیاب ممالک کے اندر کی فیرس میں آسکتے ہیں ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہاں پہ لوگ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ افغانستان ایڈ جو ہے امریکن ایڈ پر چل رہا تھا میں آپ کو بتا ہوں افغانستان کے اندر لیتھیم بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس کے بہت زخائر ہیں اس کے علاوہ یورینیم اور افغان کے زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے منرل سے مالا مال کیا ہوئے تو اگر تو یہ افغانستان کے اندر امن آ جاتا ہے انشاءاللہ تو اس کے بعد خود جو رسورسز افغانوں کے پاس ہیں تو اللہ نے چاہا تو یہ خطے کے جو ہیں طاقتور امیر ممالک میں سے بن سکتا ہے لیکن اس کے لیے کمپرمائز کرنا پڑے گا اور تمام افغانوں کو مل کے اپنے بہتر مستقبل کے لیے جو ہے نا رستہ تلاش کرنا ہوگا سری بتائی گا کہ امریکہ نے پاکستان چین رشیا سے بھی رابطہ کیا ان تینوں ممالک کے بہت آپ یہ کہہ لیں کہ انہوں نے بہت ایفرٹس کی ہیں پاکستان کی طرف دیکھا جائے تو پاکستان ان کو ڈیبل پر لے کے آیا ہے پٹھایا ہے ہر کس ایک ساتھ گفتگی کروائی تو اسے نہیں بتائی گا کہ اگر یہ پیس آ جاتا ہے کوئیستان کے اندر تو پورا خطہ تبدیل ہو جائے گا تو اگر ان تین ملکوں کو ہی صرف دیکھا جائے کہ رشیا پاکستان چین تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اگوانستان کے اندر پیس آنے کے بعد آپ دیکھ رہیں گے بی آر آئی سی پیکٹ یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ پاکستان کے لیے مزید بہتر ہونا شروع جائیں گے کیونکہ ایک جگہ سے جب پیس آنا شروع جاتا ہے تو لازمی سے بات ہے کہ وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی ہیں تو آپ اس پارے میں کیا کہتے ہیں سر دیکھو ایک بہت امپورٹنڈ پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے پاکستان افغانستان کسگرچستان جو ریل کی پٹری ہے یہ بھج جاتی ہے افغانستان میں امن آ جاتا ہے تو تمام جو خطہ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے افغانوں کو بھی فائدہ ہے پاکستان کو بھی فائدہ ہے نمبر ٹو بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس نے جن چیزوں پر توجہ نہیں دی ہمارے چینی بھائیوں نے اس چیز کے پر بہت زیادہ دو جا دی انہوں نے انویسٹمنٹ کی کوئی انہوں نے بڑی بڑی باتیں نہیں کی کہ ہم نے چائنا نے جو ہے کتنا پیسہ افغانستان میں لگایا ہے اس نے جو گروپس ہیں ان کو اس بات پر کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ امن کی طرف آئیں کیونکہ بی آر آئی کا منطوبہ جو ہے وہ افغانستان سے بھی ہے اور یہ سب کے لیے اگر امن آتا ہے تو یہ سب کے لیے ون ون سیٹویشن ہوگی اسی طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ گریٹر یورو ایشیا کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی افغانستان کے بغیر رشن پروجیکٹ جو ہے وہ بھی جو ہے نہیں ہوتا اسی طریقے سے آپ دیکھ لو کہ ازباکستان تاجکستان وغیرہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں ان کے گزر کے لیے گزرنے کے لیے بھی سب سے چھوٹا روٹ پانی تک پہنچنے کے لیے وہ ہمارا جو ہے افغانستان سے گزرتا ہے تو افغانستان کے اندر امن آنا خطے کے تمام ممالک کے لیے خطے سے مراد میری یہ جو نیبرز ہیں اب انڈیا خطے کا ملک نہیں ہے وہ باہر کا ملک ہے تو نیبرز جتنے ہیں ان کے لیے یہ ایک ون ون کنڈیشن ہے کہ افغانستان کے اندر امن آئے اور اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ ایران بھی بڑا ایکٹیو ہے جو رشیہ نے موسکو کانفرنس کی تھی اس کے اندر ایک دو باتوں کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑی کافی کامیاب تھی اور اسی نے بیسیکلی جو ہے وہ بیس بنائی اس اسطنبول کانفرنس کے لیے تو معاملات اچھائی کی طرف چل جائیں وہ پوزیٹیو ہمیں بھی رہنے اور جو ہے جو اس کے سیکھولڈرز ہیں ان کو بھی رہنا خاص ہوتے افغانوں کو کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرمائز کریں اور آگے کمپرمائز کریں جی سر آخری موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اپنے رشیہ کے بلینک چیک جو پاکستان کا ملا بہت زیادہ ذکر ہوا اس بارے میں سر بتائیے گا جب رشیہ فورن مینسٹر پاکستان کا وزیٹ کی آرڈر نے وزیٹ کے دوران انہوں نے بہت سے کرنے کی تیار ہیں پاکستان اگر پائپ لینس پہ کرنا چاہتا ہے کول روس پہ کرنا چاہتا ہے ڈیفنس پہ کرنا چاہتا ہے تو رشیہ برکل تیار کھا رہا ہے یہ رشیان پریزیڈن کا بیان تھا تو سر آپ اس بیان کیسے دیکھ رہے ہیں اور اگر رشیہ ہمیں ہی سیدھے ہیں تو ہم رشیہ کو بدلے میں کیا دینے جا رہے ہیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو اس کو فارن پالیسی ہے اور وہ کپی حد تک بہت بڑے ریشنیل میں رکھتی ہے کہ ہم تمام ممالک کے ساتھ بنا کے اچھے طریقے سے چلنا چاہتے ہیں تی پیک گزر رہی ہے اس وجہ سے ہم چائنہ کے کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنہ کے شاید بہت قریب ہیں چائنہ کے ساتھ قربت دو بھائیوں کے اندر قربت نہیں ہوگی تو کیا ہوگی لیکن یہ چائنہ کی طرف سے بھی یعنی کچھ میری کسی سے بات اور جسے سے بتایا کہ چائنیز نے کہا کہ آپ امریکنز کے ساتھ چلیں ہماری وجہ سے نہ آپ بلکہ اور یعنی کے ریلیشنشپ بنائیں اسی طریقے سے رشیا جو ہے آپ کو پتہ چائنہ کا جو ہے تری بی الائی ہے تو پاکستان چاہ رہا ہے کہ سب کے ساتھ مل کے انٹیگریشن کی بیانات دیکھو تو ہم اکانومی کی بات کر رہے ہیں ہم جو ایٹریٹ کی بات کر رہے ہیں ہم ترقی کی بات کر رہے ہیں ہم عوام کو سہولیات دن کی بات کر رہے ہیں لیکن دوسری جانب اگر آپ امریکن لیڈرشنشپ کی طرف دیکھو تو وہ بین الاقوامی سیاست کو ریل پولٹیکس کے تناظر میں لینے کی بات کر رہی ہے تو رشیا پاکستان کے لیے بہت اہم میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے واحد سٹیل مل جو کہ ہماری اپنی خرابیوں کی وجہ سے آج بہران سے چکار ہے وہ لگانے والا جو ہے وہ کس کی مدد سے لگی تھی وہ رشیا سے بنی تھی تو رشیا سے ہم بہت سے فواہد حاصل کر سکتے ہیں ہم تکنالوجی میں ان سے نوہاو لے سکتے ہیں ہم تو صرف دیکھتے ہیں نا ڈیفنس کو دیکھ لیا اور آپ کو اس کے بارے میں کف نہیں پتا تو آپ کے پاس اس کا کیا فائدہ ہے آپ طریقہ سیکھو اور اس طریقے سے اپنی انڈیجنس جو انڈسٹری ہے اسے ڈویلپ کرو تو یہ آپ پر لانگ ٹرم پائدہ ہو گیا اور جب ایک روس جیسی قدیم طاقت جو آپ کو پتہ پٹلے دو تین سو سال سے جو ہے دنیا کی سٹیج میں طرف اول کی طاقت وہ آپ کو آفر کر رہی ہے تو ہمیں روس کی آفر کو جو ہے میکسیمم فائدہ اٹھانا چاہیے اور فائدہ کیا ہے ان سے آپ سیکھو کیونکہ وہ ایک تجربہ رکھتی ہے سبیوں کا ان سے سیکھو کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو مصبوط کرنے ہیں اور نو ہاؤ ان سے لو سائنس ان ٹیکنالویڈی سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے خصوصی وقت انٹرویو کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا خیار رکھی گیا اسلام علیکم